ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں میرے نبی کی حفاظت اللہ کیسے کر رہا ہے ادھر مکہ کے اندر رواج کے مطابق گاؤں کے عورتیں آتی تھی دہا سے شہر کے بچوں کو لیتی تھی دودھ پلاتی تھی عجرت ملتا تھا اس وقت عورتوں کا قافلہ بھی آیا اس میں ایک صحابی صحابیہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نابی ہے حلیمہ غریب عورت ہے سواری بھی کمزور ہے نحیف ہے دبلی پتلی ہے ٹھمک ٹھمک کر چل رہی ہے اس میں دم خم نہیں ہے سہیلیوں سے کہتی ہیں کہ ساتھ چلوں گی سہیلیاں کہتی ہیں اے حلیمہ ہم تیری وجہ سے مالدار کے بچوں کو چھوڑ دیں گی تو آنا استہ استہ آجا آئیں اور آنے کے بعد دیکھا کہ جتنی سہیلیاں آ چکی تھی سبوں نے مالداروں کے گھروں سے بچوں کو لے لیا تھا گود اب حضرت حلیمہ تلاش کرتے کرتے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں دستک دیتی ہیں اندر سے آباد آتی ہے کون کہا کہ میں حلیمہ ہوں میں بچے کے لیے آئی ہو کہا کہ خدا کے واسطے اندر مت آنا کہا کہ یہ وہ دروازہ آئے کہ بہت سے عورتیں آ چکی ہیں جب سنا ہے بچہ یتیم ہے دروازے سے واپس چلی گی کہا حلیمہ اندر آنے کی جسارت نہ کرنا یہ بچہ یتیم ہے اس کے پیدا ہونے سے دو مہینہ پچیس دن پہلے اس کا باپ جا چکا ہے عبداللہ اب یتیم ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں ہے کہا کہ گھر کے اندر مت آنا عورتیں آتی اور پوچھ کے چلی جاتی ہیں اور پتہ چلتا یتیم ہے کہیں یتیمی کا داگ ان پر نہ لگ جائے اور ان کو عجیت کہیں ملنا پائے چلی گئیں حلیمہ نے کہا میں تو جاؤں گے اندر اندر آتی ہیں بچے کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا اللہ اکبر ماشاءاللہ لا حول ولا قوت ان کی زمان سے نکلتا ہے کہ آج تک میں نے اتنا حسین و خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں محبت جاگتی ہے اور اپنے شعرحار اس سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں اس بچے کو لیے بغیر جانے والی نہیں ہوں اب بتائیے بیوی کا زد تھا شہر کیا کر سکتا تھا بیوی کی زد کے سامنے وہ لیتی ہیں بچے کو گود لیتی ہیں یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب لے کر چلی ہیں اور سواری پہ بیٹھ گئی ہیں سواری تیز چلنے لگتا ہے کمزور نحیب دبلی پتلی دمخم نہیں کوئی زور نہیں دوڑنے لگتی ہے اور حلیمہ کی سہلیاں جا چکی ہیں ان سے آگے یہ سواری نکل جاتی ہے سہلیوں نے کہا کہ حلیمہ کی وہی سواری ہے جو کمزور دبلی پتلی تی یہ تیز چل رہی ہے سہلیوں نے کہا کہا کہ حلیمہ کیا تُو نے سواری بدل دیا ہے حلیمہ نے کہا سہلیوں میں نے سواری نہیں سوار بدل دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایسا پیغمبر ایسا رسول بے جائے ایک دین حق دے کر کے مجھے دوستو حلیمہ کے گھر جاتے ہیں قسمت حلیمہ کا دوستو بھدرگ نوجوانوں یہاں تک کہ روایت میں آتا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گھر میں بے موسم کے پھل اور بکریاں موٹی تازی دودھ بھی زیادہ دینے لگیں تو بچوں دوسری عورتوں نے اپنے بچوں سے کہا کہا کہ بچوں بکریاں وہی چراؤ جا حلیمہ چراتی ہے دیکھو حلیمہ کے بکریاں موٹی تازی دودھ بھی زیادہ دیتی ہے بچوں نے کہا ماں کہا کہ ماں ہم بکریاں وہی چراتے ہیں جہاں پر حلیمہ چراتی ہے لیکن ہم نے عجیب ماجرہ دیکھا کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں زبان ڈالتی ہیں گھاس ہوگاتا ہے اس لئے کہ محمد الرسول اللہ حلیمہ کی گھر میں آج میرے دوستو بھدرگو یہ بارہ ربیل اول کو جشن کیوں منا رہے ہیں کیا حضور کی وفات سے ان کو خوشی ہوتی ہے یا حضور کے ویسال سے خوش ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ ہمیں بیدات و خرافات سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہم جتی بات سنیں اللہ مجھو بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے